جو قرآن کا دامن پھکڑ لے تو قرآن اس کو کہہ رہا ہے اگر کر مت چلو لا تمشی فیل آردی مرحا کہ سمیر پر اگر کر کے مت چلو میرے آخاری صلی اللہ کے دیوانوں جو قرآن کا دامن پھکڑ لے جو قرآن کا دامن پھام لے وہ جرائم نہیں کرے گا وہ گناہ نہیں کرے گا جو قرآن کا دامن پھامے گا وہ تنہائی کے اندر بھی گناہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ دیکھے گا قرآن کہہ رہا ہے اِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلَيْكُمْ رَحِمْبَا اَلَّقُوا تَرْتَرِی مِقْرَانِ کر رہا ہے بَغَرَ اللَّهُ اَقْبَلْ قرآن مقدس کی چھے ہزار چھے سو چھے سٹھ آیتیں کموں ہیں انسان کو پکار پکار کر ساتھ میں حیاء کر رہی ہے زندگی گزارنے کا صحیحہ دے رہی ہے زندگی گزارنے کا صحیحہ دے رہی ہے یہ قرآن ہے لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ بولانا مجھے قرآن پڑھنا تو نہیں آتا مجھے حقی زبان تو نہیں آتا اللہ تعالیٰ اکبر یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ اکبر اللہ تعالیٰ اکبر اللہ تعالیٰ اکبر اللہ تعالیٰ اکبر یا رسول اللہ اکبر اللہ تعالیٰ 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 اکبر موسیقی 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 سے آپ سویے کیسے کہا رہے ہیں اپنی چسی حضرت امی فضل سے کہا رہے ہیں بچانے والا ہے لیکن کیوں بھی ایک عورت ہو اے امی فضل بے جلدی سے جائے اور میری بیٹی فاطمہ کے یہاں جاں خبر لاتے کے در حضرت امی فضل ارض کرتی ہے یا رسول اللہ میں ابھی خبر لے کرتے آتی ہوں دوڑی دوڑی دن اور جیسے ہی حضرت خاتور جدنب کے گھر میں پتہ رکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ خاتور جدنب کی گھر میں یہ چھوٹا سا بچہ پھیلا ہے آمدالہ کو کہہ رہا ہے جن پیچھے بارے بڑے خاموش ہے ہم ان کو جانا چاہیے ہیں جن کی یاد میں جلسہ ہے ان کا بھی جو رہا ہے اور ان کے ذکر کو سبحان اللہ نے ہی کہہی ہے تو کب کہہ رہے ہیں اس لئے پیچھے بارے بھی مل کر کرنے ہو سبحان اللہ یہ جس پر ہے یہاں تو کہیں کہ ضرورت بھی نہیں ہونا چاہیے اور آپ آج یہ دیکھئے جیسے ہی قدمت کا اندر داتی ہوئی کیا دیکھتی ہے کہ خاتور جدنب کی گھر میں چھوٹا سا رچہ ہے جو کھیل رہا ہے انہوں نے سلام کیا خاتور جدنب نے سلام کا جواب دیا اور پھر فرمایا حضرت امی فضر نے بیٹی فاتمہ تمہارے رہے پیٹا کبھایا ہے وہ کہا دادی جان بس ابھی چند سید پہلے اتنا سپنا کہا کہ حضرت امی فضر نے حیر سے اپنی سر کو ہلایا اور ہلا کر کہا پیٹی چھا کرنا تم بھی ایک آ رہا تھو میں بھی ایک آ رہا تھو میری بھی کئی پچھوں کو چرم دیا ہے پیٹی دنیا کی کوئی دیا ہے جب کسی پچھے کو چرم دیتی ہے دنیا کی کسی رکھ کے یہاں بھی جب پچھا بہتا ہے تو اس سے کچھ دیشانیا جا ہی ہوتی ہے کچھ انامت جا ہی ہوتی ہے لیکن میری بیٹی فاتما میں تمہارے کھر دیتی ہے تمہارے پاس وہ نیشانی وہ آگامت رہی دیکھے ہی ہوں کہا دادی جان کاؤں سی نیشانی کاؤں سی انام کہا پیٹی دنیا میں کسی بھی آ رکھ کے یہاں جب پچھا ہوتا ہے تو پیٹی اس سے کندگی چاہی ہوتی ہے نیچاسر چاہی ہوتی ہے اس سے خونی کرتا ہے لیکن بیٹی فاتما میں تیرے کھر دیتی ہے تیرے آس پاس نہ کندگی دیکھ رہی ہوں نہ نیچاسر دیکھ رہی ہوں نہ خون دیکھ رہی ہوں جب یہ کہا خبرتے خاکو نے یکیت نے اپنے سر کو بنی کیا ورانس کرتی ہے تاکی جاؤں کیسی نیچاسر کیسی کندگی کیسا ہوتی جب میرے ہاں اس بچے کی بلادت ہونے والی تھی اچانت میرے پیت میں حق کا ساتھا دھو نکاح پل ہوئی اور پیکارہ کی قسم جب میں آپ کو ہوتا تو میرا پیتہ خوسائن سامنے پیتہ سامنے پیتہ سامنے پیتہ سامنے پیتہ انا یہاں نے خاصلی جنگت کو کسنے پیتہ سامنے پیتہ پوچھو آپ کو خلا تو میرا پیتہ خوسائن زمین پہ پیتہ ہوا تھا میں نے کوئی اور گھر میں رکھ لیا خدا کی قصر جبیتنا سنا حضرت ام نے فضل باری باری بارکہ رسول میں آئی عرص کیایا یا حسول اللہ آپ کی بیتی سامنے اور بیتے خلاف بھارت کا انم بلنکہ دیا ہے عرص کے خلاف وہ نے بھارت کے انم کو بلنکہ رکھا ہے کہا میری کچی امیں فضل کیا بات ہے کہا یا رسول اللہ آپ کا فرمانہ ہے کہ جب کسی بھی عورت کے رہاں کوئی بچہ پیدا ہوگا تو اس سے کچھ انچاتے دے کچھ انمتے جائے ہوگی دنیا کی سوئی بھی آر جب کسی بچہ کو جرم دے گی تو اس سے کچھ انمتے دنیا میں سائے ہوگی یا حسول اللہ فاتمہ کے یہاں پہ تک بھلا خصو رہایا ہو بھلا خصو رہایا ہو بھلا خصو رہایا ہو چان کی طرح اس کا چیہاں چمہ کو پہنک رہا ہو لیکن یا حسول اللہ فاتمہ کے اندکت میں نے دکھا کہ نا کوئی گندگی ہے نا نیجازہ پہ نا دلازہ پہ اور اون کو دور کپ دور دور تو پتا نہیں ہے جب ایتما کہا تو میرے پیر اندر نسکراتے ہیں اور نسکراتے ہیں اے میری چچی ان میں خل اس میں تارچ کی کیا بات ہے خدا کی قسم کرید کیا اور سامنے پھول کی ڈالی سے اے پھول کو دوا اور ضرمائے اے میری چچی ان میں خل جب دنیا کی ڈالی پر کوئی پھول کھلتا ہو تو کیا اسے پانی کے پتر پہنے پپکتے ہیں یا باد میں پپکتے ہیں اور سگیا کش جب نزے بے پیرے پیرے اور شاک جب پھول کنگ پتا ہوں خدا کی کسا جبید رکا میرے پیونے پھول اے موسکراتا زمائیا اے میری چچی ان میں خل جب دنیا کی ڈالی پر کوئی پھول کھلتا ہو پر پانی کے پتر نا پیدے ناگ آدمیں آج پھول جنب کی ڈالی پر پھول کھلتا ہو پر گندگی کھلتا ہو رکوبت کیسے خون کیسے اے میری چچوں میں فر دنیا میں احنار کردے کہ مصطفہ بھی پاک ہے فاطمہ بھی پاک ہے علی بھی پاک ہے اے ان کے درمیانے والا حسین بھی پاک ہے آمان تو نے صلی اللہ خدا کی قصہ کبھی نیت کو بانتی اور آتنا سلوک کردے یہ خاتونی صلی اللہ کی حضرت ہے ان کا حضرت آم ہے دنیا میں کسی آب کر یہ عظمت نہیں ملی ہے جو فاطمی جنب سبحان اللہ بولیے مہتش بولیے سبحان اللہ اے امام حسین کے عابد کی ورشان ان کا یہ دکان کہ دنیا میں آئے تو کسی مکہ کی باتی میں نہیں کسی دھر میں نہیں بلکہ خدا کی قسم دنیا میں آئے تو خانہ کعبہ میں ہوئی برادت بھی ہوئی کہ خانہ کعبہ میں ہوئی اب امانداری سے دکان کہ جس امام حسین اور امام حسین کے پاری اور پارکہ کی ایسان ہے خانہ کسی دھر میں ان کے پیوک کا مطابق ہے حضرت اسی لئے الحمدللہ کہ جب محبت حرام کا پسنا آتا ہے تو سنیوں کے پھل کے اندر امام حسین کا ایک پیشت ساتھ نہیں رکھتا اور امام حسین کی محبت بھی ہر سنی مسئلہ پا ہے جاہے دستی میں رکھا ہو شہر دکان پر رکھا ہو خاص کر جب جب محبت حرام کا مہینہ آتا ہے تو سنی کی زمان پر یہی رہتا ہے خدا کی قسم وہ زمانے کے پہران دوتا ہے کہ کورین میں پلند ہے رکھا حسین کا سرشہ زمین سے عرش تک شہرہ حسین کا پرمیس رہے جہان میں انواد حسین کا شرطانے تو جہان میں مانا حسین مانا حسین کا مانا حسین کا